بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ایڈوگر نزا کا تلمیرہ ہی میری طرف سے سب دوستوں کا سلام علیکم آج کے ویڈیو میں میں آپ کو انگلیش لینگویج کا دوسرا جو اسٹیپ ہے وہ ہے گرامر اردو میں قائدہ ہے کانون سندھی میں قائدہ ہے کانون اس میں فور سیکشنز ہے دوسرا اسٹیپ اس کے فور سیکشنز ہیں اور دوسرا اسٹیپ ہے کیا گرامر گرامر اس کی انڈیکس پوری نیچے انڈیکس دوں گا فیرست یعنی قائدہ اور کانون قائدہ ہے کانون اس کی فیرست اس میں جو چار سیکشنز ہے جو پہلا سیکشن ہے اس میں کیا دوں گا میں کیا سمجھاوں گا آپ کو میں لیٹرز ورڈ اینڈ سینکٹینز یہ گرامر ہے فرس سیکشن لیٹر ورڈ اینڈ سینکٹینز وہ جو اس میں دوسرا سیکشن ہوگا وہ آپ کو میں سمجھاتا ہوں جو دوسرا سیکشن ہے اس میں آپ کو سمجھاوں گا پارس آف سپیچ پارس آف سپیچ اور سیکشن تھری میں یہ آپ کو میں آپ کو سمجھاوں سیکشن تھری اور فور کٹھے سیکشن تھری سیکشن تھری ہے اس میں میں آپ کو پورے ڈیٹیل سے سمجھاوں گا سالیٹ لیٹرز اینڈ ورڈ بیلڈنگ سیکشن تھری میں میں آپ کو سمجھاوں گا سالیٹ لیٹرز اینڈ ورڈ بیلڈنگ اور سیکشن فور میں سیکشن فور میں میں آپ کو سمجھاوں گا وہ اس طرح کہ جو سیکشن فور ہے اس میں آپ کو سمجھاوں گا کامن ایررز اینڈ پنکچوشنز سیکشن فور کامن ایررز اینڈ پنکچوشنز میں دوبارہ آپ کو صحیح طرح سمجھاوں یہاں سے جو ابھی میں نے اوپر آپ کو میں نے سمجھایا کہ دوسرا سٹیپ اس میں چار سیکشن ہے دوسرا سٹیپ کیا ہے گرامر قائدے اور قانون قائدہ ہے قانون اینڈیکس فیرست سیکشن ون اس گرامر میں چار سیکشن ہے میں نے کیا بتا تھا سپیکنگ میں چار گرامر میں چار کمپوزیشن میں بھی چار گرامر میں چار سیکشن پہلا سیکشن اس میں سکھاؤں گا لیٹر ورڈ اینڈ سینٹینس اور جو دوسرا سیکشن ہوگا اس دوسرے سیکشن میں میں آپ کو سمجھاوں گا نمبر ٹو سیکشن سیکنڈ سیکشن میں پارٹس آف سپیچ اینڈ ون ورڈ ڈیفرنڈ یوزیج سیکشن سیکشن تری سیکشن تری میں سائلینٹ لیٹرز اینڈ ورڈ بیلڈنگ سائلینٹ لیٹرز اینڈ ورڈ بیلڈنگ اس کے بعد سیکشن جو فور ہے اس میں میں انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا سیکشن فور میں کامن ایررز اینڈ پانچوشنز فور سیکشن جو چوتھا سیکشن اس میں آپ کو سمجھاؤں گا کامن ایررز اینڈ پانچوشنز تو انشاءاللہ میں اگلے ویڈیو میں آپ کو تھرڈ سٹیپ انگلیش لینگوج کا تھرڈ سٹیپ کی انڈیکس بتاؤں گا پھر تفصیلات انشاءاللہ میں آپ کو اس کی تفصیلات کر کے دکھاں گا پہلے میں آپ کو سپیگنگ گرامر انڈ کمپوزیشن سپیگنگ جانے بولنا آ جائے گا تو آپ کو گرامر بھی آ جائے گا آپ کو کمپوزیشن بھی آ جائے گا اگلے ویڈیو تک مجھے اجاز دیں اللہ حافظ